فیس بوک یوز کرتے ہوئے نا محسوس ہی ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کونسا عزمہ خان، ہما خان، عثمان ملک، ملک ریاض اور ملک ریاض کی بیٹی یہ پانچ کریکٹرز ہیں پانچ نام ہیں جو مستقل ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور سکرول کر کے ہر چودھیں پانچویں چھٹی پوسٹ کے اندر یہ لوگ موجود ہوتے ہیں یارو کچھ خیال کرو کسی کے گھر کا مسئلہ ہے آپسی میٹر ہے ان لوگوں نے سب کے سامنے لانے کی کوشش کی سب لوگوں نے سامنے لے بھی ہے اب سب لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے اور ہر بات کو شیئر کیا جا رہا ہے ہر بات کے اوپر رائے ہی جاری ہے یارو اس بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا کیونکہ ہمارے سامنے کی تو یہ روز کی بات ہے آپ مدارس آؤ دارلفتہ میں جا کے بیٹھو اور دو چار پانچ گھنٹے گزار لو جو بھی بڑے دارلفتہ ہیں وہاں بیس تیس پندرہ بیس بندے آئیں گے یا وراثت کا کیس لے کے آئیں گے بھائی حصہ نہیں دیرہ بہن حصہ نہیں دیرہی ایک بندے نے وراثت کھا لی کوئی جائداد پر قبضہ کر کے پیٹھ گیا یا طلاق کے کیس ہوں گے غصے میں دیدھی ایسے دیدھی ویسے دیدھی یا یہ کیس ہوں گے شادی ایک سے اور پھر دوسرے کے ساتھ شرعی حکم کیا خلا لیمی جائز ہے نہیں ہے کیا طریقہ کس طرح اوہ یار خدا کے بندوں ہر گلی کا مسئلہ ہے یہ ہر محلے کا مسئلہ ہے ہر شہر کا مسئلہ ہے گھر کے مسئلے گھر والے خدا کر لیں گے ہمیں اور آپ کو رائے دینی کی کیا ضرورت ہے وہ لوگ سامنے لے کے آ رہے ہیں ہم لوگ دیکھے ہی نہیں ہم لوگ نظریں اٹھا رہے ہیں لیکن مصیبت یہ نا ہمیں لوگوں کے گھروں میں لوگوں کی ذاتی زندگی میں لوگوں کے پرسنل میٹر میں جھانکنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور اس شوق کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ اپنی ذات کی اصلاح سے ہٹ جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کب کسی کو گالی دے دیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کب کسی پر الزام لگا دیتے ہیں اللہ کو جا کے یہ زبان دکھانی ہے زبان نے ہمارے خلاف گوائی دینی ہے کل کلام اپنی آدم علیہی لا لہو اللہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زبان سے نکلنے والی ہر بات ہمارے لئے وہ بال بننے والی ہے تو بھائی جب پتہ ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے ہم نے بھی دینا ہے انہوں نے بھی دینا ہے تو بھائی اللہ کے لئے اپنی آخرت بناو اور خدارہ یہ جو ہو رہا ہے نا مارگٹ میں اس وقت ہر بندہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے ختم کرو اس بات کو اپنی آخرت کے لئے بات کرنا شروع کرو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور وہ بات کرو جو کرنی چاہیے وہ باتیں نہ کرو جو نہ کرنی چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں اللہ سے وہ عذاب لینے پڑے جو پھر ہمیں نہیں لینے چاہیں ہم ان کے مستحق ہیں نہیں لیکن ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے بن جائیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز بڑے بڑے عامال لے کے آئے گا اور ان عامال کو لانے کے بعد کسی کو گالی دیو ہی ہوگی کسی پہ بہتان لگایا ہوگا کسی کو برا بھلا کہا ہوگا کچھ کچھ الٹے سیدے زبان کا غلط استعمال کیا ہوا ہوگا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس بندے کے نیکیاں نکال کے ان لوگوں کو دی جائیں گی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لوگوں باقیوں کے مانگنے والے تو کسی کا زنا کسی کی چوری کسی کا قتل کسی کی کوئی اور غلط حرکت اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دی جائے گی اور اس کو مو کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو بھائی اللہ کے لئے اس کام کو چھوڑ دو اپنی زندگی کی فکر کرو اپنی نماز روزے کی فکر کرو اپنے گھروں کی اصلاح کرو امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہو اللہ باق ہم لوگوں کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ